خبریاری کے بی جے پی کے راشتری ادھیکش امید شاہ کے آواز پر اس وقت حریانہ کور گروپ کی بیٹک ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں حریانہ میں ویدان سبھا چناؤں ہونے ہیں اور ویدان سبھا چناؤں کی رنیتی کو لے کر اس وقت مکہ منتری منولال کھٹر بھی اس بیٹک میں موجود ہیں ساتھ ہی پردیش ادھیکش صبحاش برالہ بھی اس بیٹک میں موجود ہیں حریانہ کے سی ایم ہے منولال کھٹر وہ اس بیٹھک میں موجود ہیں اس کلابہ بیجی پی سنگٹھن منتری راملال بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں ویدان سبہ چناؤں کی تیاریوں اور آگے کی رنیتی کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے پمیشاہ کے آواز پر یہ اہم بیٹھک اور اس بیٹھک میں حریانہ کے مخمنتری منہو لال کھٹر حریانہ بیجی پی کے ادھیاکش سبحاش برالہ بھاجپاس کے سنگٹھن مہامنتری راملال اس بیٹھک میں موجود ہیں اور اس بیٹھک میں آگے کی رنیتی کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی سال آخر میں حریانہ میں ویدان سبہ کے چناؤں ہونے ہیں کانگریس اپنی اس طر پر تیاری کر رہی ہے بیٹھکوں کا دور وہاں بھی چل رہا ہے وہیں دوسری اور بیجی پی نے اپنی رنیتی بنانی شروع کر دی ہے بیجی پی کے راشتری ادھیاکش امیت شاہ کے آواز پر بیٹھک ہو رہی ہے حریانہ کور گروپ کی بیٹھک ہے جس میں سی اے منحولال خٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں چودری بیریندر سنگھ اس بیٹھک میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ انیل ویجر جو کی حریانہ کے خیل منتری ہیں وہ اس بیٹھک میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ راو اندرجیت سنگھ اس بیٹھک میں نظر آ رہے ہیں وہ تمام چہرے جو حریانہ کی سیاست کے بڑے چہرے ہیں بیجی پی کے وہ سبھی اس بیٹھک میں شامل ہیں امیشاہ کے آواز پر یہ بیٹھک ہو رہی ہے جس میں بیجی پی کے سنگھرن مہامنتری راملال بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں سال کے آخر میں ہریانہ میں ویدھان سبا چناؤ ہونا ہے ہریانہ کروبر کے یہ بیٹھک جاری ہے بیجی پی کے راشتری ادھیک شامل شاہ کے آواز پر جس میں سی اے منہولال کھٹر چودری بیریندر سنگھ راو اندرجیت سنگھ رتن لال کٹاریا سبحاش برالہ وہ تمام بڑے چہرے اس وقت اس بیٹھک میں موجود ہیں انیل ویج بھی اس بیٹھک میں تصویروں میں آپ سافتور پر انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھی ہریانہ کی اس لڑائی کو کیسے فتح کیا جائے ویدھان سبا کی نبے کی نبے سیٹوں میں سے اس بار کیسے ستہ میں واپسی کی جائے ان تمام وشیوں کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ ویدھان سبا میں نبے سیٹے ہیں اور پچھلی بار بیجی پی کو فل میجورٹی ملی تھی اور منہور لال کھٹر کو مکہ مندری کے طور پر ہریانہ کی کمان سوپی گئی تھی اس سے پہلے بھی جب کئی ریلیاں ہوئی ہریانہ میں تو انہی شاہ نے صاف طور پر کہا کہ اگلا جو چناؤ ہے وہ منہور لال کھٹر کے چہرے پر ہی لڑا جائے گا اور انہی تمام بندوں کو لے کر کہ ویدھان سبا چناؤ کی کیا رڑنیتی رہے گی اس کو لے کر بیٹھا کھوڑی عدیتی ناغر کا رکھ کریں گے دلی بیرو چیف اس وقت ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ گئی ہیں عدیتی ہریانہ میں اس سال کے آخر میں چناؤ ہونا ہے اور اس کو لے کر کانگریس اپنے اس طرح پر بیٹھکوں کا دور چلا رہی ہے تو وہیں آج بی جے پی کے راشتری ادھیکش اور گریمنٹری امیش شاہ کے آواز پر بھی بیٹھاک ہو رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ دیکھیں امیش شاہ کے آواز پر ہریانہ کورجو کی بیٹھک شروع ہو چکی ہے اور بیٹھک میں ہریانہ کے نکس منٹری امیرالالکھر تک تدیش ادیش سباز برالہ سمیتھ سبھی بریش منٹری بیٹھک میں موجود ہے دیکھیں سومباب سے جو شکروعہ پر بیٹھک میں امیش شاہ جو ہے کیونکہ ابھی وہ دوری بومکہ نبارے ہیں تو وہ سمجدھن کا کاف شلیبار امیش شاہ اسی لئے یہ دو دن میں بہت میسپون بیٹھکوں کا دور سے لے گا اور ان بیٹھکوں کے بیٹھ میں آج ہریانہ کی جیسے آپ نے بتایا کی اس سال کے انس میں وہاں پر چناؤ ہونے ہیں اس کو لے کر ایک میسپون بیٹھے جس میں جاملہ جو سمیتر محمد کی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس بیٹھک کو کافی میسپون بتایا جا رہا ہے بدان سپاہ چناؤں سے خیاریوں سے لے کر آگے کی بھاری متوں کے ساتھ جنس اڑی سیتوں کے ساتھ امید شاہ نے دیش میں چناؤں بتایا ہے موڈی دوبارہ بدان سپاہ بنے ہیں اور اس بات بھی ہریانہ بڑی چناؤتی ہوگی کیونکہ اتنی بڑی جیس کے بعد جب آگامی جو بدان سپاہ چناؤں ہیں اس میں بھجپا کیسا پردار سپن بیٹھا ہے یہ بہت بڑا سوال ہوگا اس لئے امید شاہالہ کی جو اپنی بھومکہ راڑھ کے ادیخش کی وہ جلد ہی کسی اور کے پاس جائے گی کیونکہ پارٹی میں سنگٹھن چناؤں اس سال کے ادیخش میں ہے لیکن پھلہار جب تک بھومکہ میں ہے اور سہر آگے بھی کیونکہ جن طریقے سے انہوں نے پارٹی کا بستار کیا ہے اور ہریانہ میں کبھی بھی اسنی بڑی جیس نہیں ملی تھی جو پچھلی بار پانچ سال سرکار چلائی ہے منوڈال کھٹر اس کے مقی منصر سے اور بیچ میں تمام چیزیں ہوئیں بڑے مددے بھی رہے لیکن سرکار مجبورت سے چلتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ چاہے پانچ سائز چناؤں سائکول کی چاہوں منصر گراس روڈ لیو تک کام کرتے ہیں کارکرٹوں کو موٹیویت کرتے ہیں اور آج اس بیٹس میں آگے کی رنگی تھی ویرانس بار چناؤں کی تیاریاں اور اب منصر سے لے کر تمام بڑے مددوں کے دوروں کو لے کر اس میں چرد سکتی رہے گی چلی شکری عادتی تمام جان کاری کے لئے آپ کو